اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه من يده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وده لا شریک له وان محمد ابده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وابث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان اليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلع لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع اللہ ورسوله فقد فاد فوزا عظیما اما بعد فان خیر الہدیث كتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور مہدساتها وکل مہدسة بدعہ وکل بدعہ ظلالہ وکل ظلالہ فی النار فعوذ باللہ السمیل علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبدالک امرت وانا اول المسلمین رب اشرح لسدری واسر لی امری وحل الوق belleta باللسانی افقہو قولی رب زدن علما سبحانکہ لم لنا اللہ معلمتنا انکہ انت علیم الحکیم اللہم سلی آل محمد وعلا آل محمد کما سلیتا لا ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارکا لا محمد وعلا آل محمد کما بارکا لا ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید علماء کرام بزرگو دوستے دو ساتھیوں اور خواتین اسلام میں نے سورہ انام سورہ نمبر چھے کی دو آیتیں آیت نمبر ایک سو تیرسر اور ایک سو چونسٹ آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے انسانی زندگی پر توحید کے اثرات اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ دین کی بات سننے کے لئے یہاں جمع ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اللہ مجھے حق بات کہنے خدامل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین سامین اکرام قرآن کی محبت حدیث کی محبت توحید کی محبت کے لئے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اسی محبت میں یہاں جمع ہیں ہم لوگ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب لوگ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اثر لے کر جائیں گے انشاءاللہ زور سے بولیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا ہوتا کیا ہے کہ تقریر سننے کے لئے تین طرح کے لوگ آتے ہیں کچھ لوگ تقریر دیکھنے آتے ہیں مقرر کو دیکھنے آتے ہیں کہ فلانے مولانا صاحب آئے کیا فلانے مولانا صاحب دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں کچھ لوگ اس لئے آتے ہیں کہ اچھا وہ مولانا صاحب کی تقریر اچھی تھی تو بولے نہیں 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 یہ مولانا صاحب کی اچھی تھی سمجھ گیا دو طریقے تیسرے وہ لوگ آتے ہیں کہ جو بھی بات کہی جائے گی کوشش یہ کریں گے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کر آئیں تو الحمدللہ پانچ انام تو سب لوگوں کو مل گیا یہ توحید کی برکت ہے اور اس کا فائدہ ہے اور اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا پانچ انام مل گیا حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا کتاب نمبر 49 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699 وَمَجْتَ مَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللَّهِ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کسی جگہ پہ جمع ہوتے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے سنتے اور سناتے ہیں إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ تو وہاں سکون ہی سکون اترتا ہے تو آپ دیکھے گا جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اور مسجد میں اگر ایسی وغیرہ لگی ہو تو اچھی نیند آتی ہے کی نہیں آتی ہے امام صاحب الگ خطبہ دے رہے ہیں اور ہم اور آپ ذرا ایک سانس لے لیتے یہ الحمدللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ سکونی سکون اتر رہا ہے وَغَشْتُمُ الرَّحْمَةِ اور اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لے کیونکہ ہم سب بڑے گناہگار ہیں وَحَفَّتْ هُمُ الْمَلَائِكَةِ اور فرشتے جو ہے وہ پر بچھائے ہوئے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی ہے بہن ہے سب کے لئے فرشتوں نے اپنا پر بچھا دیا ہے ہم گناہگاروں کے لئے فرشتے اپنا پر بچھا دے اس سے اور بڑا انام کیا ہو سکتا ہے وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ مَلَائِ عَلَىٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں ہم سب لوگوں کو یاد کر رہے ہیں آپ غور کر لیجئے کیا اللہ تعالیٰ میرا بھی نام لے رہے ہیں میرا بھی نام لے رہے ہیں میرا بھی نام لے رہے ہیں ایسا سوچئے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا نام لے رہے ہیں اور فرشتے کو بتا رہے ہیں دیکھو فلان بندہ فلان جگہ پہ قرآن کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اچھا فلم دیکھنے جائیں گے تو اللہ نام لیں گے کیا نعوذ باللہ لے ہی نہیں سکتے کوئی کھیل میں لگا ہوا اللہ ان کا نام لیں گے نہیں لے سکتے کوئی سونے میں لگا ہوا اللہ اس کا نام لیں گے نہیں لے سکتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو یہ چار انام مل گیا پانچوان انام الحمدللہ ذمہ داروں نے آپ لوگوں کے لیے انتظام جو کیا اللہ کا شکر بے کم سے کم پانی کا تو انتظام ہے چاہے گرم پانی ہو تھنڈا پانی ہو کہیں کھانے کا بھی تو انتظام ہے الحمدللہ ہونا کیا چاہیے تھا شکرانہ اثر نظر آئے الحمدللہ صدر صاحب فلانے صاحب ذمہ دار صاحب آپ لوگوں نے تو بڑی خاطر بات کی الحمدللہ بہترین کرسی پہ بیٹھایا آپ لوگوں نے کھانا کھلایا الحمدللہ دین کی باتیں بھی سننے کو ملی اچھا ایک بات پوچھلو بتائیے تو یہاں جب آئے تو ٹکٹ لگا کیا آئیں ٹکٹ لگا اللہ ہوا گا فیر ہوا ہے فلم دیکھنے جاتے تو وہاں ٹکٹ لگتا کی نہیں لگتا اللہ کا شکر ادا کرے نا تو یہ اثر ہے یہ توہید کی برکت ہے مومن بندہ شکر ادا کرتا حدیث صاحب رضی اللہ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر تیرپن حدیث نمبر ٹو نائن نائن دو ہزار نو سو نینانوے عجبا لعمر المومن سبر اب ایک سوال اور پیدا ہو گیا مولی صاحب سبر کتنا کریں سبر کر کر کے تھک گئے کچھ لوگوں کو یہ لو کتنے سال آپ نے سبر کیا ارے سبر کر رہے ہیں کب تک کر رہے ہیں کب تک تو سبر قبر جب تک ہم لوگ قبر میں نہ چلے جائیں سبر کرتے رہے ہیں دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چودہ تم لوگوں نے سوچ رکھا جنت میں چلے جاؤ گے ارے اس سے پہلے لوگوں کو بہت ہلایا گیا ہے تو میرے بھائیو جو بھی توہید والا ہے کلمہ والا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا ہے اس کو ہلایا جائے گا آزمائش آئے گی پریشانی آئے گی اور اللہ آزمائیں گے جب ان لوگوں کو آزمائے گیا تکلیفیں آئی پریشانی آئی تو ان لوگوں نے کیا کہا رسولوں نے بھی کہا ایمان والوں نے بھی کہا اللہ کی مدد کب آئے گی تو آپ لوگوں کے بھی دماغ میں آتا ہوگا ارے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے اللہ کی مدد آ ہی نہیں رہی ہے اللہ کی مدد کب آئے گی نعوذ باللہ ایسا دماغ میں مت لائیے گا الا انہ نصر اللہ قریب سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے تو توحید کا اثر تو یہ ہے کہ آدمی شکر والا ہو جائے توحید کا اثر تو یہ ہے کہ آدمی صبر والا ہو جائے میرے بھائیو حالات چل رہے ہیں توحید والا تو یہ ہے کہ جو صرف اوپر والے سے ڈڑتا ہے دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈڑتا ارے وہ جھکے گا تو صرف اوپر والے کے سامنے جھکے گا اور کسی کے سامنے وہ جھک نہیں سکتا چاہے جو بھی ہو جائے مضبوط میرے بھائیو ہم اور آپ اگر اس پہ مضبوط ہیں چاہے جو بھی ہو جائے تو شکوے شکایت نہیں میں پہلے بتاتا دوں آج کل شکوے شکایت دو تین بہت چل رہی ہے کیا مولی صاحب جب سے نوٹ بندی ہوئی گروڑ ہو گیا کاروبار سٹھپ ہو گیا یہ جملہ جہاں آپ بولیے گا گویا کہ کہیں نہ کہیں توحید کا اثر ہو نہیں رہا ہے بولیے پھر ایک مسئلہ بھی اور آگیا جی ایسٹی کا مسئلہ آگیا مولی صاحب اس کی وجہ سے بھی کاروبار پر ذرا مسئلہ ہو گیا ہے نا ساتھ دیجئے گا جی ایسٹی والا بھی مسئلہ نوٹ بندی والا بھی مسئلہ اب اس کو توحید سے جوڑ دیتے ہیں جی ایسٹی اللہ سے اگر کر لیا جائے تو کیسا رہے گا اللہ سے جی ایسٹی کیجئے گا اللہ سے جی ایسٹی کرنا ہے کتنے لوگ تیار ہیں اللہ سے جی ایسٹی کرنے کے لیے سبحان اللہ بس اب اس کا فل فرم بتا دیتا ہوں جی معنی گناہ اس معنی سے ٹی معنی توبہ گناہوں سے توبہ اللہ سے جی ایسٹی کر لیجئے اللہ سواب راستے کھول دیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ سورہ نوح سورہ نمبر اکھتر پڑھئے گیارہ بارہ تیرہ چودہ نوح علیہ السلام نے کہا میں نے کہا لوگوں سے تم لوگ استغفار کرو رب سے گناہوں معافی مانگو تو جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اللہ نوٹ جا رہا ہے کاروبار کا مسئلہ ہو رہا ہے استغفار اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں میرے گناہ کو معاف فرما دے بڑا بخشنے والا ہے اچھا یاد رکھئے ہم اور آپ بدلتے ہیں کی نہیں بدلتے ہیں ہمارا اور آپ کا کام بدلتا ہے کی نہیں بدلتا ہے بلکل بدلتا ہے پہلے بچے تھے جوان ہو گئے بوڑے ہو گئے ہماری صورت بدل جاتی ہے چہرہ بدل جاتا ہے رہن سہن بدل جاتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے لیکن اوپر والا اوپر والا جو ہے اپنا کوئی چیز نہیں بدلتا وہ معاف کرنے کے لئے تیار ہے شرط ہے کہ ہم اور آپ پہلے جھکے تو تو میرے بھائیو یہ توہید کا اثر ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے فائدہ کیا فائدہ اور کیسا فائدہ کس طریقے کا فائدہ ہوتا اور انسان کے اندر بہادری کیسی آ جاتی ہے اب ہی شوشل میڈیا پر کچھ فوٹو وغیرہ ادھر ادھر جا رہے ہیں مطلب برما کے مسلمانوں کے ساتھ میاں نمار کے مسلمانوں کے ساتھ مسائل اور ایسے ایسی تصویریں آئی کہ کم سے کم روئے کی نہیں روئے دیکھ کر بھائی آنکھ سے آنسو گیرا کچھ فائدہ کچھ نقصانات تصویروں کو دیکھ کر اگر ایک ٹائم کا کھانا ہم نے بند کر دیا اگر کر دیا ہے میں نہیں کھاؤں گا اگر کر دیا ہے تو توحید کا اثر بھائیوں کے لیے اور انسانوں کے لیے ہم نے قبول کر لیا جی میرے اندر یہ اثر ہے کہ انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اثر قبول کیا اور ان کی زندگی میں آ گیا کون تھے وہ لوگ وہ صحابہ کرام تھے آئیے سناتا ہوں اتنی تصویریں ہم نے دیکھی ایک ٹائم کا کھانا بند ہوا روٹی اور بوٹی بند ہوئی ہوئی بند آنکھ سے آنسو نکلا دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھے ہاں مولی صاحب اٹھے ہیں دعاوں کے لیے ہاتھ کنوتے نازلہ بھی پڑھ رہے ہیں ہے گی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک سنت ہے اس سنت پر عمل ہوا جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو سخت قسم کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو اسلام کا سپائی بنا دے شوشل میڈیا پر آپ دیکھئے گا ایک فوٹو جو ہے بدھشت کی بہت گھوم رہی ہے کہ اس نے ظلم کیا یہ ظلم ڈھا رہا ہے ایسا کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا وہ سنت بھی آنی چاہیے لیکن کہیں پر میڈیا میں مجھ کو یہ نہیں ملا کہ اس کے فوٹو کے نیچے یہ لکھا ہوا رہا ہے بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا کرتے تھے تو یہ سنت بھی زندہ کیجئے کونسی سنت ہے وہ سنت ترمزی کتاب المناقب کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر تین ہزار چھسو اکیاسی تری سکس ایٹ ون اللہم اعز الاسلام بے اہب حازین الرجلین علیکہ بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے چاہے ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے تو میرے بھائیو دنیا کے کٹر قسم کے لوگوں کے لئے ہم نے اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تو اس کو اسلام کا سپاہی بنا دے یہ سنت کب زندہ ہوگی انوان بہت چل لہا ہے ظالموں کو اللہ پکڑ لے گا ظالموں کو اللہ پکڑے گا مظلوموں کے ساتھ ہے بات بالکل صحیح ہے بات بالکل صحیح ہے اللہ پکڑیں گے اللہ پکڑیں گے بات بالکل صحیح ہے لیکن ہم نے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کی اس کا اثر ہوا کہ اللہ کٹر قسم کے لوگوں کو بھی تو اسلام کا سپاہی بنا دے ہوا کہیں پر ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ ہوا دعا کیے اثر ہونا چاہیے اثر ہونا چاہیے توحید کا اثر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب آ جائے نا تو آدمی کسی سے نہیں ڈڑتا دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے کوئی ہلا سکتا ہے جب تک اوپر والا نہ چاہے مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اسلام کس کا ہے بتائیے اسلام کس کا ہے مسلمانوں کا اسلام ہے یا اللہ کا اسلام ہے آئیں اسلام اللہ کا ہے اللہ جس کا سینہ چاہے گا اسلام کے لئے کھول دے گا اور اللہ جس کا سینہ نہیں چاہے گا اسلام کے لئے نہیں کھولے گا تو ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک بڑی دولت دے رکھی ہے جو دنیا کے کئی لوگوں کو نہیں ملی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے نہیں ملی ہوئی کون سی دولت ہے وہ آج کل ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں میں بھی بھاگ رہا ہوں آپ بھی بھاگ رہے ہیں کیا جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے پیسہ جو نہ کرے بابو بھائیہ وہ کرے روپیہ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر پیسہ 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 توحید کا اثر آدمی کے اندر سادگی آ جاتی ہے ارے یاد کر لیجئے سادگی کیسے آ گئی کیسے تھے ذکر ہوا کھانا لگایا گیا سہی بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر تیسہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوہتر ون ٹو سیون فور کھانا لگا ہوا ہے عبد الرحمان بن عفرز اللہ تعالیٰ نو ہے دسترخان پہ آج ہمارے اور آپ کے دسترخان پہ آئیٹم کتنے طریقے کا ہوتا پانچ طریقے کا نہ ہو تو کھانا بنا ہی نہیں اگر صرف دال کھلا کے بھیجئے ارے کیا دال کھلا دیا سبزی کھلا یہ ارے سبزی کھاتے ہیں کیا بوٹی ہونی چاہیے اور ایک ٹائم بوٹی نہ ملے تو مسئلہ ابھی کہیں کہیں پر کہیں کہیں پر بکرئید میں یا ویسے بھی جانور بولے بڑا نہیں کاٹنے کا نہیں کاٹنے کا تو کوٹ میں گئے بھائی چلا روٹی اور بوٹی ٹھیک ہے چھوٹے سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور ابھی بکرئید کا جو مہینہ گیا فریج بھی نئی گھر میں آ گئی ہوگی کیونکہ اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے اور بڑی سیڑھی والی فریج آئی ہوگی اور اس کے اندر بھی الحمدللہ مال رکھے ہوں گے کہ بھائی کم سے کم ایک آکھ سال کے قریب تو چلے میرے بھائیو روٹی اور بوٹی کہاں گئے کیا اثر ہے وہ تکلیف دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاں سب ڈوبے ہوئے بھاگ رہے ہیں کیا مسئلہ ترس رہے ہیں ایک ٹائم بہت کھانا چھوڑنا چاہیے تھا رحم آنا چاہیے تھا اب درحمان بن عف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لگا ہوا لائے لو یہ دس خوشنصیب صاحب ہمیں سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی سٹیفکٹ مل گیا جب کھانا لائے گیا تو یاد کرنے لگے حمزہ کیسے تھے آہ حمزہ کیسے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ان کو کفن کے لیے کیسے ہے دیا گیا ارے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اسلام میں جب نہیں آئے تھے مسلمان جب نہیں ہوئے تھے تو راستے سے گزرتے تھے پورا راستہ خوشبو والا ہو جاتا بہترین کپڑا استعمال کرتے اب جب مسلمان ہو گئے تو حالت کیسی ہے جب شہید ہوئے ہیں تو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہے یاد کر رہے ہیں کہ اگر سر کو ڈھاپ دیتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے پاؤں کو ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے بلاخر یہ کہا گیا کہ سر کو ڈھاپ دو اور پیر کے اوپر گھاس رکھ دو وہ دور اور آج کا دور کھانا بہترین ملہ ہے اب درحمان میں نوفرز اللہ تعالیٰ نو یاد کر کے رونے لگے میرے بھائیو یہ توحید کا اثر ہے سادگی آ جانی چاہیے ایک دم رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا بولے میں نہیں کھاؤں گا چاہ جو جب میں کھائی نہیں سکتا میں یہ لکمہ اٹھائی نہیں سکتا میرے اندر ہمت ہے ہی نہیں آج کل ہمیں اور آپ کو بڑی شکایت ہے شکایت ہے کون سی شکایت مولی صاحب اچھا یہ بتائیے ہم لوگوں کے دن یعنی مطلب ابھی کے حالات زیادہ خراب ہیں یا پہلے کے حالات زیادہ خراب تھے شکایت کیجئے ابھی کے حالات زیادہ خراب ہیں ارے اہو صحابہ کرام جو ہیں تین سال تک صرف درخت کے پتے سب کھائے ہیں اور چمڑا جو ہے اس کو پانی میں بھیگو کر چابے ہیں موہ میں ڈالے ہیں ہم اور آپ ایسا کر سکتے تین سال تک صرف پتہ کھا کے رہیں گے اور پھر وہ چمڑے کو چھاٹ کے رہیں گے کوئی رہے گا اہو بھائی تو ہم لوگوں کا دور زیادہ تکلیف والا یا ان کا زیادہ تکلیف والا تھا اچھا یہ بتائیے ابھی مسجدوں کی تعداد زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھی الحمدللہ تو یہ تقریر میں کہہ بولا جاتا ہے ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا بولتا ارے ہم لوگوں بہت یہ ہو گئے ہیں گئے ہیں صحیح نہیں ہو رہا تکلیف میں ہیں کیا جس کی تکلیف بھائی آرام سے چلنا ہے مسجدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے الحمدللہ کھانے پینے میں اچھا مللہ الحمدللہ کم سے کم راشن پانی تو آرام سے آرہ الحمدللہ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ ثابت قدم رکھے تو میرے بھائیو جب بھی توہید والے ہیں اور اس کے اندر پکے ہیں تو ہم اور آپ ادھر ادھر گھوم نہیں سکتے چاہے جو بھی ہو جائے ہمارا امتحان ہوگا اور ہونے والا ہے تو اب بھی جہاں بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ملی صاحب کاروبار ٹھپ ہو گیا صحیح نہیں چللا ہے کب اٹھے گا کیا ہوگا سب طرف بھاگے بھاگے کی نہیں بھاگے روڈ پر گئے کی نہیں گئے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بیوپاری لوگ بھی گئے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہٹاؤ 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 ہم مسلمان ایک کے دربار میں نہیں گئے کس کا دربار تھا وہ بھول گئے روڈ پر آئے سب کچھ ہوا اوپر والے کے سامنے ہم نے اپنی شکایت نہیں رکھیا اللہ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو دوبارہ اٹھا دے رکھا اور یاد رکھئے کہ اگر توہید والے ہیں توہید کا اثر ہے تو آپ کا پورا مال چھین لیا جائے گا اور آپ کو مال بھی دینا ہے جان بھی دینا سب کچھ دینا پڑے گا لیکن ایک دولت آپ کے پاس بچی رہ گی کونسی ہے وہ اسلام کی دولت ہے میرے بھائیو آئی یہ دیکھ کہ صحابہ کرام کی زندگی سے ملا ہے کہ جب وہ اللہ والے ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اب جتنی بھی تکلیفیں آئیں سب کو برداشت کرنے کو تیار ہم اور آپ اپنی دکان دیں گے اگر مولی صاحب پوچھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں اپنی دکان دے دیں گے اللہ کے راستے میں اگر کوئی چھینے گا تو بھائیہ میری دکان لے جاؤ لیکن میرا کلمہ آپ رہنے دو صحیح سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر صحیح رہے گا میری دکان لے جاؤ آئیے مل لیتے ہیں صحیح رومی رضی اللہ تعالیٰ عن البدایہ و النہایہ جل نمبر تین صفحہ نمبر 187 مکہ کے اندر آئے انہوں نے بہت پیسہ کمائیا الحمدللہ تو جائز طریقے سے پیسہ کمائی ہے حرج کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے بنایا اب مکہ سے جانا ہے مدینہ ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا تو جب اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا تو حالت کیسی ہوئی اب جب جانے لگے اپنی دولت لے کر جانے لگے تو مکہ والے آگے بولے اچھا آپ یہاں آئے آپ نے دولت بنائی آپ نے پیسہ بنایا اور سب لے کے چلے جائیے گا سب یہاں چھوڑ کے جائیے اللہ اکبر ہم اور آپ اپنی دکان چھوڑ دیں گے توحید کے لیے بھائی توحید مل جائے ایمان مل جائے ایمان بچا رہا ہے مال چلا جائے چلے گا کوئی شکوے شکایت نہیں میرے بھائیو کہا میں اپنا پورا مال آپ لوگوں کو دینے کو تیار ہوں مجھے آپ لوگ چھوڑ دیں گے کیا بولے ہاں پورا مال دے دیا اور خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ سحیب ربیہ سحیب سحیب نے بڑا اچھا سعودہ کیا ہے بڑا اچھا سعودہ کیا ہے تو میرے بھائیو یہ ہے کہ جب آپ نے قبول کر لیا ہے تو آپ جتنی بھی دولتیں ختم آئیے ایک میں صحیح پچر اور ایک آدمی کا ایک ریل واقعہ سنا دوں آپ لوگوں کو معلومی ہوگا لیکن ہو سکتا کچھ بھائیوں کو نہ معلوم ہے لیکن سنانا پڑے گا سوامی آنندہ آپ لوگوں نے نام سنا ہے سوامی آنندہ کا سنے سوامی آنندہ سنے آپ چلی اللہ آپ نے بھی سنا ہے آپ نے بھی سنا ہے ٹھیک ہے سوامی آنندہ سیونٹی ٹو فلور سیونٹی ٹو کتنا ستر پر دو یعنی بہتر فلور کا آشرم ان کا کہاں ہے کہاں تھا امریکہ میں سیونٹی ٹو فلور کا آشرم بابا کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں میرے بھائیو بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے توحید کا پیغام عام کرنے کا اسلامی طور طریقہ بتانے کا بڑا اچھا ہاتھ لگا ہے عورتوں کے بارے میں کہ اسلام نے کیا کہا ان کو گھر میں رکھنا چاہیے اور ماں ہے بیٹی ہے بیوی ہے اس کا کیا طریقہ ہے اتنا اچھا موقع بھارت دیش میں دوبارہ نہیں ملے گا بابا رام رحیم کے بعد سے جو مسئلہ اٹھا ہے لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے بتائیے لوگوں کو کہ اسلام جو ہے یہ روحانیت جو روح ہے ایک جسم ہے سب کی دیکھوال کرتا ہے انسان کی ضرورت ہے جائز طریقے سے پورا کرنا نکاح کے ذریعے زنا نہیں غلط کام نہیں یہی تو ہے بڑا اچھا پیغام ہے سوامی آنندہ سیونٹی ٹو فلور کا آشرم امریکہ کے اندر اور سوامی آنندہ سے آشرواد لینے والوں میں اندرہ گاندی بھی ہے اور راجو گاندی بھی ہے اور آشرواد دینے کا طریقہ اور آشرواد لینے کا طریقہ دیکھیں آشرواد دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سوامی جی اپنے پیر سے جن کو دیں گے آشرواد ان کے سیر پر ماریں گے اپنے پیر سے سیر پر اس طرح ٹھوکر ماریں گے یہ ہو گیا کیا ہو گیا یہ آشروات اور لاکھوں روپیہ رکھ کر گئے اندرہ گاندھی بھی ہیں راجو گاندھی بھی ہیں میرے بھائیو سیونٹی ٹو فلور کا آشرم آہا آہا لگ رہا ہوگا لوگ یہ توہیدی کا اثر ہے اور سوامی جی کو ایک کارڈ ملا ہوا تھا وہ کارڈ ایسا ہے ہے کہ پوری دنیا میں جس فلائٹ میں بھی گھسنا گھج جاؤ جاپان نے دے دیا وہ پانچ بدھشتوں میں سے بدھشت کی حکومت ہے نا میانا مار میں گوتم بدھا کے ماننے والے جن کے یہاں یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو تکلیف نہیں دینا لوگوں کو بتانا نہیں کیسے وہ لوگ ہیں گوتم بدھا کے ماننے والے کہ وہاں کے کمزور مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو بچارے گوتم بدھا کی تعلیم پر وہ لوگ عمل کرین رہے ہیں کیسے ہیں وہ لوگ لیکن سوامی جی انہی میں سے تھے سوامی آنندہ کارڈ ملا ہوا ہے گرین کارڈ کہیں بھی چلے ایک مرتبہ ملیشیا کی فلائٹ میں گھسے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ لوگ پانی لے کر فلائٹ میں گھسے ہوئے ہیں کون سا پانی ہے یہ ٹھے کیسے مسلمان لوگ ہیں ارے بھائی آپ کے یہاں بھی پانی ملتا ہے تو فلائٹ میں گائلن میں پانی لے کر آنے کی ضرورت کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کیسے مسلمان ہیں سوامی جی یہ پانی وہ پانی نہیں ہے کون سا پانی تھا وہ زمزم اوہ اس لئے اس کو لائے ہوئے ہیں اچھا تو اس کے بازو میں اگر دوسرا کھڑا کھوڑا جائے تو زمزم نکلے گا کیا نکل ہی نہیں رہا ہے وہ ایسا پانی نکلے گا نہیں بہت کوشیر نہیں ہو اوہ تو یہ پانی کی اہمیت کچھ اور ہے اچھا اچھا جائے تو کچھ لوگ ملنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے مل لیں گے سوامی جی سے اوہ تو آپ لوگ کس کو مانتے ہیں ارے بھائی ہم اور آپ کس کو مانتے ہیں اللہ کو اور ہمارے کون ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلے گا تو رب کا قرآن چلے گا یا نبیوں کے سردار بنی نوانسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا دنیا میں کسی اور کا کچھ نہیں چلے گا میرے بھائی ہو یہ اگر مضبوط ہو جائے تو کوئی آپ کو ہلا ہی نہیں سکتا اچھا تو ان کی کہانی کے کچھ واقعات سوامی جی کی زندگی ایک حدیث نے بدل ڈالی اور انہوں نے آگے کتاب لکھ دیا ایک خدا انسان بن گیا ایک خدا ایک خدا تھا یعنی اس کو لوگ اللہ مانتے تھے بھگوان مانتے تھے انسان بن گیا کون سی حدیث ہے وہ ہم اور آپ بھی حدیث سنتے ہیں ہماری زندگی میں بدلاؤ صحیح مسلم کتاب الاشریبہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2038 سوامی جی جب پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ایک حدیث گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے دونوں آدمی جب نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نکلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نکلے جب دونوں نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے من بیوت کما حاد حصہ کس چیز نے آپ دونوں کو یہاں نکالا ہے آپ دونوں یہاں کیوں آئے الجو یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے ہم دونوں آدمی یہاں ہیں اللہ اکبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ دین افسی بیادہی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس چیز نے یعنی بھوک نے تم دونوں کو گھر سے نکالا ہے مجھے بھی وہی چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے ہمورا بہت ساری حدیثیں سنتے ہیں بھوک کی وجہ سے نکلے بتائیے ایسا کوئی گھر آنا ہے بھوک گھر میں کچھ نہیں ہے سوامی جی کو یہ بات ہٹ کر گئی آہ آچھا جو آدمی پوری دنیا میں جن کے چاہنے والے ہوں جو آدمی ایسے ہوں نیک ہوں ان کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے لئے کچھ نہیں بنایا میرے بھائیو آج پوری دنیا کے لئے ایکزامپل ہے اور ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے لگے شانتی بنی رہے گی بنی رہے گی یہ توہیت کا اثر ہے کہ آدمی دوسروں کے لئے کر رہا اپنے لئے کچھ نہیں کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کچھ جمع کیا جمع کر سکتے تھے کی نہیں کر سکتے تھے بہار سونے کا بن جائے چاندی کا بن جائے بنا سکتے تھے کی نہیں بنا سکتے تھے لیکن بنایا یہی تو اثر ہے بھوک کی وجہ سے باہر نکلے سوامی جی کو یہ بات ہٹ کر گئی اور بھی اللہ کی توفیق ملنی تھی چند دنوں کے بعد کوشش کے بعد سوامی آنندہ سے وہ محب اللہ ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لی ہے اسلام کے اندر آگئے سیونٹی ٹو فلور کا آشرم جو امریکہ میں تھا اس کو چھوڑ کر آگئے چندہی کے اندر مدراز کے اندر ایک چھوٹے سے کرائے کے روم میں رہ رہے ہیں لوگ سمجھانے کے لئے ارے سوامی جی غلط ہو گیا سوامی جی آپ نے کیا کر دیا تو کچھ لوگوں نے گھوسا مارا کسی نے گرم پانی رکھ دیا آنکھ پہ مارا چہرہ بگڑ گیا تکلیب پرداشت کی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا آپ ہمارے ہی آجائیے بولے نا عمرہ کا ویزہ دے دیجئے حج کا ویزہ دے دیجئے ختم آپ کیا نہیں آنے کا میرے بھائیو یہ ہے اثر آدمی جب اس چاشنی کے ساتھ لے لے اور قبول کر لے تو جتنی بھی تکلیف آئے وہ اپنے زبان پر نہیں لاتا اور الحمدللہ مسلمانوں میں خودکشی کرنے والے زیادہ ہیں یا کم ہیں بتائیے آئیں کم ہے کی زیادہ ہیں بھائی اپنے آپ کو مارنے والے لوگ کم ہیں نا وہ زیرو پرسنٹ ہونا چاہیے وہ کم کیوں ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کسی مولی صاحب کو آپ نے دیکھا ہے خودکشی کرتے ہوئے اب شیخ صاحب سے پوچھنا پڑے گا شیخ نور الدین عمری صاحب حق کا نہیں منداری بولیے گا امام صاحب ہے آپ کسی مولی صاحب کو آپ نے دیکھا خودکشی کرتے ہوئے یہ توہیدی کی برکت ہے کہے وہ لوگ اپنے آپ کو کہیں نہیں مار لیتے پنکھا میں لٹک جاتے گولی کھا لیتے چوہے والی دوا کھا لیتے پہاڑ سے کود جاتے ٹرین کے سامنے کڑ جاتے کیوں ایسا کر رہے ہیں کیا اہو ان کو جو سکون ملا ہوا ہے نا اگر آپ لوگ بھی وہ زندگی میں آ جائیں گے تو بڑا اچھا رہے گا لیکن مولی صاحب مولی صاحب والی زندگی وہاں دو ہزار تین ہزار روپیاں ملے گا تو اپنے بیٹے کو مولوی کا ہے کو بنانے کا ارے بھائی ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے اور ماسٹر بنیں گے تب نہ زیادہ پیسہ آئے گا اور ہائے 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 کرتے رہ جائیں گے دل کا سکون سب ختم صحیح ہے کی نہیں ہے مولی صاحب کا کیسے چلتا ہے بھائی کیسے چلتا ہے اچھا ان لوگ کی تنخواہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ہے کی نہیں امام صاحب کی تنخواہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ہے کی نہیں انجینئر صاحب سے زیادہ ہے کی نہیں ہے کون ہے کون ہے جو سب سے کم پیسہ لے وہی امام جو زیادہ پیسہ لے اللہ توبہ مولی صاحب پیسہ لے رہے ہیں ارے آپ لوگ انبیاء کے وارث ہیں اور آپ لوگ پیسہ لیجئے گا تو اس کا مطلب مولی صاحب کے پاس جو اولاد ہے وہ سب ہوا پی کے رہے اور مولی صاحب کا جتنا ہے سو مسئلہ فرشتے آکے حل کر دیتے ہیں نہ وہ کبھی بیمار پڑتے ہیں نہ کوئی مسئلہ ہوتا نہ ان کو بیماری پڑتی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے میرے بھائیو لیکن ایک شانتی ملی ہوئی ہے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں مولی صاحب یہ مہینے کا پیسہ ختم ہو گیا ذرا سا جگار لگا دیجئے نا شانتی یہ توید کا اثر کناعت کیا نکل گیا ہے کناعت کناعت مطلب اللہ نے جتنا دیا ہے اے اللہ دل کو تو اس پر مطمئن کر دے یہی ہے اثر لئیس الغنہ انکسرت الارض ولیکن الغنہ غنن النفس سعی بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیسی حدیث نمبر چھہزار چار سو چھوہتر زیادہ ہو جانا مالداری نہیں ہے اصل مالداری تو یہ ہے کہ دل کو اتمنان ہو جائے اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو من کیا کرتا ہے دوسرا پہاڑ ملنا چاہیے اگر دوسرا پہاڑ مل گیا تو من کا کرتا ہے تیسرا پہاڑ ملنا چاہیے لیکن من کو منہ کے رکھئے جائز طریقے سے آئے اور آج کل جانتے ہیں آپ لمبی چوڑی دعائیں ہو رہی ہے اللہ 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 ضرور دعا کیجئے کون منہ کرتا ہے مت کیجئے لمبی چوڑی دعا کیجئے مال کے لئے بھی دعا کیجئے اولاد کے لئے بھی دعا کیجئے لیکن دعا کرنے سے پہلے یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ اپنا کھانا حلال کر لو تو توہید کا اثر جس کے اوپر زیادہ ہوگا وہ حلال کھائے گا اور اثر نہیں پایا جائے گا تو حرام میں لگا ہوا ہے الموجم القبیر الموجم العوسط دیکھئے یا ساد اتیمت امک تکن مستجابت دعا ساد تم اپنا کھانا حلال کر لو جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا اللہ اکبر کھانا حلال میرے بھائیو یہ ہونا چاہیے اثر اگر یہ اثر ہم نے قبول کر لیا ہے بھائی میں تیرا نہیں لے سکتا نہیں گلت طریقے سے نہیں لے سکتا بھائی چاہے میرا کام ہو یا ہو نہ ہو آپ اپنے سماج میں کیا ہو رہا دیکھ لیجئے ہمارا مال خراب ہے خراب ہے مال وہاں پر میں کیا کرتا ہوں ہمارا مال سے مران مولی صاحب کا مال نہیں بھائی جس کی دکان وکان ہے نا تو وہ کیا کرتا ہوں وہاں پر اسٹیکر چپکا دیتا ارے مولی صاحب اوہ بھائی صاحب یہ نیا آیا ہے آپ کو معلوم نہیں یہ اسٹیکر پہلے یہاں لگتا تھا اب یہاں لگنے لگا ہے اچھا یہاں لگنے لگا ہے تو اس طرح گھوماتا ہے اور بہت خوش ہوتا آج میں نے چھونا لگا دیا آج میں نے چھونا لگا دیا آج میں نے چھونا لگا دیا چھونا ہم اور آپ لگائیں گے کہ ہمیں اور آپ کو چھونا لگ رہا ہے دلیل صحیح مسلم کتاب علیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک غلہ رکھا ہوا تھا ہاتھ نیچے دیکھا جائے چاول کا ہو گئوں کا ہو دیکھا تو انگلیاں گلی ہو گئی بھگ گئی یہ کہ اما حاضر یاد صاحب الطعام غلہ والے یہ کیا ہے تو آپ دیکھئے گا کتنے لوگوں کے پاس چاہاں مرغی والے ہو گئوں والے ہو چاول والے ہو گوست والے ہو بھنڈی والے ہو جو بھی والے ہو وہ ایک ایک کلو کا دو طریقے کا کلو رکھتا ہے اور چہرہ دیکھ کر کلو چڑھاتا ہے یہ والا اس کو دیکھ کے چڑھاؤں یہ والا اس کو دیکھ کے چڑھاؤں میرے بھائیو اگر ایسا دھوکہ کیجئے گا من کو خوش کر سکتے لیکن اوپر والا ناراض ہو جائے گا اور جب اوپر والا ناراض ہو گیا تو سب برکت چھین لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ماہادا یا صاحب الطعام غلہ والے یہ کیا ہے اصابت السما یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے اس لئے ایسا مسئلہ ہے ارے بارش جب ہوئی تو نیچے کا گیلہ ہو گیا تو اس کو اوپر کر دیتے جی اس کو اوپر کر لیتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے دھوکہ چلا کی نہیں چلا ہے مجھے بول لے دیجئے میرے بھائیو توحید کا پورا اثر قبول کر لیجئے کہیں کہیں پہ کچھ لوگ چوری کی لائٹ استعمال کرتے ہیں کہیں کہیں پہ کچھ لوگ سرکار کا پانی غلط طریقے سے لے رہے ہیں کہیں کہیں پہ لوگ پڑوسی کو پریشان کر رہے ہیں اب مجھے کہنے دیجئے کہیں کہیں پہ کچھ لوگ اتنے سخت ہو گئے کہ مسجد کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے کچھ لوگ اتنے سخت ہو گئے کہ مدرسے کی زمین کو قبضہ کیا ہوا ہے کچھ لوگ اتنے سخت ہو گئے کہ قبرستان کی زمین کو قبضہ کیا ہوا ہے اب آگے چل کے کچھ لوگ ایسے ہو جائیں گے ڈر لگتا ہے دعا کیجئے کہ ایسے لوگ پیدا نہ ہو وہ مردے کے ہڈیاں نکال نکال کر بیچیں گے چھوڑنے والے نہیں ہیں کیا مولی صاحب کچھ غلط بول گئے حالات ایسے بننا ہے بھائی توحید کا پورا اثر نہیں ہوا ہے پورا اثر قبول کر لیجئے اتنی دولت آپ کو مل کے رہے گی جتنی آپ کے نصیب میں ہے ہمارا بولتے ہیں اوہ 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 اس کی وجہ سے میرا وہ کام چھوٹ گیا کچھ بیوپاری لوگ ہے تاجیر لوگ ہے اب ان کے پاس جائیے ذرا ٹریپس دیجئے میں بھی نئی دکان ڈالنا چاہتا ہوں یہ بہت گھاٹا ہے مت ڈال بھائی بہت گھاٹا لگتا ذرا بتائیے نا کچھ ٹریپس دیجئے نا مارکٹ میں مجھے بھی آنا ارے نہیں میں تو پریشان ہوں بتاتے نہیں کیونکہ اگر بتا دیں گے تو ان کی دکان ٹھپ ہو جائے گی صحیح ہے کیا چل آئیے میرے بھائیو نسیم میں جس کے جتنا لکھا ہے کم نہیں ہوتا آپ کے بتانے سے توڑنا کم ہو جائے گا آپ کا وَعْلَمَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ لَا اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْنِ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْنِ قَتْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ وَاَنِ اجْتَمَعُوكَ إِلَّا اَنْ يَزُرُّوكَ بِشَيْنِ لَمْ يَزُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْنِ قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِيَةِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّةِ الصُّحْف سنانتر بزی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516 سن لو پوری دنیا کے لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے قلم اٹھا لیا گیا صحیف خوشک ہو گئے یہ قلم اٹھا لیا گیا صحیف خوشک ہو گئے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اس حدیث میں یہاں لانے کی ضرورت کیا ہے بہت کوشش کیا سمجھنے کی نہیں سمجھ پایا قلم اٹھا لیا گیا مطلب تیرے تقدیر میں جب قلم سے لکھ دیا گیا ہے تیرے نصیب میں جو لکھ دیا گیا ہے نصیب کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور مٹے ہوئے کو کوئی نصیب میں لکھ نہیں سکتا جو ہم اور آپ بولتے ہیں تیری وجہ سے نقصان ہوا نہیں اوپر والا چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو تو ہوگا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا قل اِنَّ رَبِّ يَفْسِتُ الرِّسْقَ لِمَنِ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَنَّا سِلَا يَعْلَمُونَ سُرَهِ سَبَا سُرَهَ نَمْبَرَ چونتیس آیت نمبر چھتیس یہ آر تیس ہے کہہ دیجئے میرا رب تو وہ ہے کسی کے لئے روزی کو کھول دیتا ہے اور کسی کے لئے روزی کو تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ زیادہ لوگ نہیں جانتے اس لئے آئندہ کبھی بول لے گا نہیں تیری وجہ سے ایسا ہو گیا اور اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور اس کی وجہ سے رب نے لکھا اور ایک چیز اور ہمارے اور آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہے اور سب لوگوں کے دھوماغ میں دھوم ارے ہماری طبیعت کے خلاف ہو رہا ہے طبیعت کے خلاف اللہ آپ کی طبیعت کے حساب سے فیصلہ کریں گے کہ اللہ اپنے حساب سے فیصلہ کریں گے بولیے اللہ کو ہم اور آپ بولیں گے زبردستی کریں گے کہ اللہ ہمارے حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے ہمارے حساب سے نازم ہونا چاہیے ہمارے حساب سے صدر ہونا چاہیے ہمارے حساب سے رب جس کو چاہے گا اس کا وہ نظام کو چلا رہا ہے نہیں ہمارے حساب سے یہ حکومت رہا ہے ہمارے حساب سے وہ چلے گا کیا پیرے بھائیو اوپر والا جو چاہتا وہ ہوتا ہے اس لئے اس اثر کو قبول کر کے رکھئے وہ جو چاہتا ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس سے اچھا فیصلہ کسی کا ہو سکتا تو ہی دھوارا اور آپ کا کمزور ہے بھائی یہ مضبوط کر لیجئے کلمہ پڑھنے والے ہیں تو آپ کی خال بھی کھیچ لی جائے گی خال کھیچوانے کے لیے تیار ہیں ارے خال کھیچوانے کے لیے تیار ہیں نائنٹی ٹو میں بوسینیا وغیرہ میں دشمنوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا پورے زندہ مسلمانوں کی خال کو ایک ساتھ پکڑا اور کھینچ کے نکال دیا کیا کیا نہیں ہوا تکلیفیں برداشت کی ہے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ ہم اور آپ بہت شانتی کی زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیو زبان پر ذرا شکر لائیے صبر لائیے تا فائدہ ہوگا ناشکری ختم کر دیجئے کہ جی کیا ہو رہا کیا ہو رہا نا بالکل نہیں کچھ واقعات سنیے ذرا دل کو تسلی مل جائے توہید کا اثر آدمی جب اوپر والے کا ہو جاتا ہے دنیا میں لاکھ کوشش کر لے وہ ادھر ادھر ہل نہیں سکتا ایک دو واقعہ بیان کرنے کے بعد میں آپ سے رخصت دوں گا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے گھر کا گلاف کالا سیاہ رنگ کا بلال بھی ہے خدا نہ دیکھے کسی کی صورت عمل سے انسان انسان بھی ہے یہ لفظ خدا استعمال ہوا ہے شعر و شاعری کے لئے میں نے بول دیا لیکن کیا بولنا چاہیے اللہ لیکن شاعری میں استعمال ہوا تو ایسا بولے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے کالے کھلوٹے ہیں لیکن کیا کہنا موزن ہے کیا مقام ملا ہے کیا مرتبہ ملا ہے اہو جب کلمہ قبول کیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے سنند ابن نماج مقدمہ حدیث نمبر ڈیڑھ سو مکہ کے اندر لوگ ان کے گلے میں رسہ باندھے اور پورے روڈ پر گھوماتے تھے ان کے زبان پر ایک ہی کلمہ تھا اہد اہد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تو میرے بھائیو یہ ہونے والا ہے چاہے جو بھی ہو جائے اور آزمائش آئے گی لیکن اللہ والے کبھی نہیں رہتے ایک بہن کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں مساند احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نو تین سو دس پر ایک حدیث آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے جب میراج پر گیا تو خوشبو سنگنے کو ملی ہے ماں حاضی راہیہ طیبہ نبنین و انسانیت کے سردار لوگوں کے سردار ہم سب کے نبی نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے کہا کن سے فرشتوں کے سردار جبریل امین سے کتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے تو کہا ہا زہی راہیہ ہا زہی ماشتت ابنت فرون و اولادہہ کہ یہ خوشبو جو ہے فرون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو میراج پر آ رہی ہے واقعہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا گیا کہ فرون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگھی کرتی تھی ایک مردہ کنگھی نیچے گر گئی تو اس عورت نے کہا اللہ فرون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا بھولے نہیں اللہ سے مراد وہ ہے جو تیرے باپ کا اور میرا رب ہے اللہ جب بندہ توہید والا ہو جاتا ہے تو دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا ارے فرون سے پوری دنیا کامتی تھی لیکن ایک عورت نہیں ڈری کیونکہ وہ اللہ والی عورت ہے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بہنوں سے ڈرنے کا نہیں چاہے جو بھی ہو جائے اللہ والی عورت ڈرتی نہیں تو فرون تو فرون کی بیٹی نے کہا میں اپنے ابا سے بول دوں گی ٹھیک ہے بول دیجئے فرون نے بلایا اور کہا نوکرانی سے تیرے رب کون ہے تو کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے اللہ فرون جس سے دنیا کامتی تھی کوئی ہائی نے اور یہ فرون تو ایسا تھا جس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں نوز باللہ خدای کا دعویٰ کیا اللہ ہونے کا دعویٰ کیا نوز باللہ معلوم ہے ایک عورت توحید والی عورت جو بندہ پڑھ دیتا لا الہ الا اللہ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے کسی سے نڈڑتا بولے آپ کا رہا میرا رب اللہ ہے اب انجام کیا ہوگا تیل گرمایا جا رہا ہے ہمارا برشت کھاتے نا برشت وہ مرگی کا پیس آہا ایک گرم نکال نکال کے اللہ خوب ٹانتے رہتے خوب کھاتے جب بھی برشت کھانے چلے واقعہ کو یاد کر لیجئے ایک آگے دن چھوڑ دیجئے اس واقعہ کو یاد کر کے برشت نہیں کھانے گا تیل گرمایا گیا اب سامنے تیل گرم ہو رہا ہے یعنی انجام کتنا برا ہوگا ارے ظالم لوگ جان تو لے سکتے لیکن ایمان کی دولہ چھین سکتے کیا دل سے توہید جو ہے نکال سکتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم کر سکتے نہیں یہی ہے ایسر جان دے سکتے ہیں ایمان نہیں دے سکتے تیل گرمایا گیا اب اب نقرانی کے بچوں کو لائے گیا اس کے بعد بچے تھے ایک ایک کر کے تیل میں ڈالا جا رہا ہے اللہ اکبر ہم اور اب اپنی اولاد کے لئے اسلام کو چھوڑ دیتے نعوذ باللہ کچھ بھائی ایسے قرآن کو چھوڑ دیتے رب کے قرآن کو قرآن کے فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے لیکن وہ نقرانی جو ہے ڈٹی ہوئی ہے ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے اور کوئیلے کی شکل میں بروش ردم ٹائٹ ہو کر نکالا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو دودھ پی رہا ہے تقا عصت من اجلی اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے وہ پیچھے ہٹی ارے دودھ پیتا بچہ ہے اس کو لے کر کیسے تیل میں کودے میرے بھائیو ایسی فوٹوز آپ نے رہنگیا مسلمانوں کی دیکھی ہے آپ نے میانیمار کے مسلمانوں کی دیکھی ہے دنیا میں بسنے والے لوگوں کی دیکھی ہے کوئیلے کی شکل میں ہے یہ تو پرانا طریقہ رہا ہے ظالموں کا مار سکتے اسلام کو نکال نہیں سکتے اور جب وہ عورت پیچھے ہٹی کے کیسے دودھ پیتے بچے کو لے کر تیل میں کودے اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور کہا یا امہ اقتہمی فین عذاب الدنیا اہونو من عذاب الاخرہ امی جان تو تیل میں کود جا دنیا کا عذاب آخرت کے مقابرے میں بلکل ہلکہ ہے میرے بھائیو جتنے بھی ظلم و ستم جو لوگ ڈھا رہے ہیں کچھ نہیں آخرت کیونکہ ہمارا مقصد اور ہم لوگوں کی پوری کوشش ہم مسلمانوں کی جنت ہے وہی ہماری منزل ہے میرے بھائی جو سبر کریں گے اللہ پھل دیں گے کیا ہوا بلاخر وہ عورت جو ہے اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی کیا ہوا نبیوں کے سردار جب میراج پر گئے ہیں خوشبو سنگنے کو ملی ہے تو سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اس لئے کبھی شکوے شکایت نہیں ایک ہی دعا کرتے رہیے کہ اللہ خاتمہ اسلام پکر دے اس لئے میرے بھائیو توحید کا اثر نظر آنی چاہیے اور ہمیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں دیکھ لیجئے آج کل پین شوٹ جو چل لہا ہے ہمارے بزرگ حضرات بھی آپ پین شوٹ پہنتے ہیں پہنیے کون منا کرتا ہے پہنیے ماں بہنے بھی کچھ ایسی ہو گئے ویسٹرن کلچر اپنا رہی ہیں اور ویسٹرن ہم لوگوں کا لے رہے ہیں پہلے کرتی پیجاما آپ نے یہاں بہت چلتا تھا بھارت دیج میں اب کہاں چلتا ہے یہاں تک کہ عرب کے لوگ بھی بولتے کہ آپ لوگوں کا کرتی پیجاما ہمارے جببہ سے اچھا ہے کیونکہ ہمارا جببہ اوپر کھل سکتا آپ کا جو پیجاما بڈھا ہوا ہے وہ تھوڑوں نہ کھلے گا الحمدلللہ اب مولی صاحب مولی صاحب کچھ ادھر ادھر نہیں بولنا کہ آپ بولیے گا پین شوٹ کو غلط کر رہے نہیں لیکن آج کل جو پین چلی ہوئی ہے یہ پھٹی ہوئی پین یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پھٹی ہوئی پین اس کو پھاڑ کے کہاں پہنے ہوا بھائی پھٹی ہوئی پین چلی رہے ہیں پھٹی ہوئی پین کچھ بوڑھی ماتا بھی پہنتی ہیں پھٹی ہوئی پین اندر سے کچھ بہن بھی پہن لے رہی ہے اور کیا کہنا اچھا یہ بتائیے مارکٹ میں چھوٹی بچی کے لیے فل اس تین کا کپڑا ملتا کیا نہیں سوال نہیں سمجھے مارکٹ میں فل اس تین کا کپڑا چھوٹی بچی کے لیے ملتا ہے اب آپ مولی صاحب اگر جواب دیں گے تو آپ بولی گا یہ دونوں connection کیے ہوئے کہ نہیں ملتا ہے بھائی حق نیمانداری چھوٹی بچی کے لیے فل اس تین کا کپڑا نہ ملتا ہے کیوں نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا جواب بہت آسان ہے کیوں نہیں ملتا ارے جب کوئی خریدتا ہی نہیں ہے تو ملے گا کیسے توحید کا اثر اوپر بھی لگنا چاہیے بھائی اب کیا داڑی چھلا چھلا کے گھوم رہے لباس سے بھی تو لگنا چاہیے کہ ہاں ہے اچھا یہ بتائیے سکھ لوگوں نے کبھی داڑی ساف کی پردھان منتری جی منموحان سنگھ جی تھے داڑی تھی کی نہیں تھی پیٹھا تھا کی نہیں تھا ارے ہر بجن سنگھ کو کرکڑ میں دیکھیں کھیلتے ہوئے داڑی ساف کیا آپ کے بھی تو مسلمان کھیلاری ہے کون داڑی رکھتا بھائی تو کیا ہمیں اور آپ کو اپنے اسلام سے محبت نہیں ہے جس طرح دوسرے کو اپنے سے محبت ہے ہمیں بھی محبت ہے اور یہی ہے توحید کا اثر اس لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یہ بات میری آخری ہے اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے دوسری جگہ جائیں گے تو زلیل ہو جائیں گے دوسرے لوگ اپنا رہے ہیں اور ہم اور آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اس لئے فقر کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اور خاتمہ توہید پر ہونے کے لئے دعا بھی کرتے رہیے اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تکلیف کو دور کر دے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے اے اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے کوئی راستہ نکال اے اللہ ہمارے ملک میں پوری دنیا میں آمن و شانتی پیدا کر دے جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے جن لوگوں نے تعاون کیا ہے دے دے تاکہ آئندہ سال وہ دو سال کا پیسہ دے دے آمین و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ و نبینا محمد و آلہ و صحابہ جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ